بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل اور آج پھر سے آپ سب کی خدمت میں آج انہوں کرکٹ کے ایفے کے ساتھ موتا سینچا اور آج قدافی سٹیڈیم لاہور میں کیا زبردست اور اندہ قسم کا میچ کے لگایا لاہور کلندر اور کوئٹا گلے ایڈیئٹرز کے درمیان تو سب سے پہلے ٹاوز کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹاوز جیتا کوئٹا گلے ایڈیئٹرز نے اور کیا پہلے بولنگ کا فیصلہ اور دعوت دی لاہور کلندر کو بیٹنگ کرنے کی اور لاہور کلندر کی ٹیم جب بیٹنگ کے لیے اتری تو کوئٹا گلے ایڈیئٹرز کے بولر جو ہے بلکل ہاوی ہو گئے لاہور کلندر کی ٹیم پر سب سے پہلے مرزا بیک اور فقر زمان آئے اوپننگ کے لیے جن کا سکھ کپ بلکل بھی نہیں چلا مرزا بیک دو اور فقر زمان چار رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کے بعد آتے ہیں سیم بلنگ سیم بلنگ کبھی آج بلنا نہیں چلا اور اسی طرح جو ہے پوری لاہور کلندر کی ٹیم جو ہے ڈھیر ہوتی ہی نظر آ رہی تھی چوتے پاس پہ نمبر پہ شاہین افریدی خدا آگای بیٹنگ کرنے کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ پوری بیٹنگ لائن اپ جو ہے لاہور کی جو ہے پانی کی طرح بہتی جا رہی ہے سترہ رن منائے شاہین شاہ افریدی نے ان کے بعد پھر سکندر رضا اور راشد خان نے جس طریقے کی آج بیٹنگ کری ہے تو پورا پورا کریڈٹ اگر آج کے جو اسکور پر جاتا ہے وہ سکندر رضا کو جاتا ہے جو کہ زمبافے کے کھلاڑی ہیں اس وقت پی ایس ایل کھیل رہے ہیں لاہور کلندر کے اندر چوتیس بولوں پر بہتر رن بنا ہیں مطلب پوری ٹیم میں سے کسی نے دس رن شاید ہی کسی کھلاڑی نے دس رن بنایا ہوں گے لیکن انہوں نے اکیلے نے سنگل ہینڈٹ جو ایک طرف وکٹے بھی گر رہی تھی دوسرے ہینڈ پر انہوں نے چوتیس بولوں پر بہتر رن منائے اور بہت تیزی سے یہ ایننگ کھیلی اور ان کا تھوڑا سا ساتھ دیا راشد کان نے جنہوں نے اکیس رن کے ایننگ کھیلی تو اس طرح جو ہے لاہور کلندر کی ٹیم ون فورٹی سیون بنانے کے اندر کامیہ اور ایننگ جو ہے بہت سلو چل لیے تھی شروع کے آورس میں لیکن جو لاس کے دس آور دے اس کے اندر لاہور کلندر کے سگندر رضا نے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور ون فورٹی سیون تک اپنی ٹیم کو پوچھایا چلیں جی ون فورٹی سیون تک تو پوچھا دیا لیکن جب کوئٹہ کی بیٹنگ اسٹارٹ ہوئی تو اسٹارٹ جو ہے اچھا ملا آج جو ہے ٹوپ وڈر جو ہے بلکل چینج کیا کوئٹہ کے لیے ڈی ایڈرز نے ویلی سمیت کھیلنے کے لیے آئے آج اور ان کے ساتھ آج یاسر خان کو شامل کیا گیا ہے ٹیم کے اندر جن کا ڈیبیو بھی تھا انہوں نے دونوں نے بہت اچھا شاندار آغاز کیا پاور پلے اچھا کیل رہا لیکن پاور پلے کھیلنے کے بعد جو ہے ان کی وکٹے گرتی چلی گئی اس کے ان دونوں کھلاڑیوں کے بعد جو ہے مارٹن گوٹل بیٹنگ کرنے کے لیے ان کا بھی بلہ نہیں چلا محمد حفیضہ وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے افتیخار احمد آتے ہیں وہ بھی جلدی آؤٹ آتے ہیں ان کے بعد جو ہے سرفراز احمد آتے ہیں وہ تھوڑا سا وکٹ کے اوپا ٹکتے ہیں لیکن ون فورٹی سیونڈن وہ نہیں بنا سکے کیونکہ ایک سیٹ سے دڑا دڑ وکٹے گری جا رہی تھی اور سرفراز احمد جو ہے بالکل پریشر کے اندر آ گئے تھے ان سے شورٹس نہیں لگ رہے تھا آج گراؤنڈ کے اندر دیکھا جا رہا تھا جبکہ اگر کوئٹا کی بالنگ کی بات کریں ون فورٹی سیونڈ تک روکنے کے لیے کس کس بولر کا ہاتھ تھا کوئٹا کے تو آج نوید نوید الحق کو شامل کیا گیا ہے کوئٹا کیریٹیٹرز کی ٹیم کے اندر جنہوں نے اچھی بالنگ کری دو وکٹے لیں اسی طرح نسیم شاہ نے بھی دو وکٹس لیں آج محمد نواز نے دو وکٹ لیں جبکہ آرڈین اسمید نسیم شاہ اور امید عاصف امید عاصف کو بھی آج ٹیم کے اندر شامل کیا گیا تھا کافی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی آج جیسا نوی بھی نہیں تھے کوئٹا کی ٹیم کے اندر تو ان تینوں بولر نے ایک ایک وکٹ آسل کری اس طرح دس دس جو ہے وکٹے گرا دی گرا دی تھی لاہور کلندر کی انیس اشاریہ دو بولوں میں تو کوئٹا کی لیٹیٹرز کی ٹیم نے جب چیزنگ کا آغاس کیا تو آغاس اچھا تھا لیکن ان کا مٹی لوڈر جو ہے آج بلکل ناکامیاب رہا مارٹین گپٹل کو یہ اوپن کراتے ہیں آج وہ آگئے ٹاپ تری یعنی کہ تھرڈ نمبر پر کھیلنے کے لیے آئے لیکن بدقسمتی سے یہ تھی کہ باؤنڈی پر کیج دے بیٹھے اور جلدی آؤٹ ہو گئے تو خیر سرفراز احمد نے تھوڑا وہ صحیح کہہ رہے ٹیم کو سمالا لیکن دوسرے ہینڈ سے میں نے جس آپ کو بتایا وکٹے دھڑا دھڑ گری جا رہی تھی اور ہاریس راوف کی جو بالنگ کا کمال جادو تھا آج وہ ہمیں گراؤنڈ پر دیکھنے کو ملا آج انہوں نے جو ہے بلکل ہلا کر رکھ دیا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا کس نے دیا راشد خان نے راشد خان نے بیٹنگ بھی آج بہت اچھی کری بالنگ کا مظاہرہ بھی انہوں نے بہت اچھا کیا بلکل فسا کے رکھا کوئٹہ کے بیسمنٹ کو بلکل بھی رن بنانے کی اجازت نہیں دی اس طرح جو ہے کوئٹہ کی ٹیم ڈاٹ پہ ڈاٹ کرتی رہی بولز اور لاہور کلندر نے اپنی یہ تیسری فتح کر لی ہے اپنے ہوم گراؤنڈ پر اور تقریباً پانچ میچ لاہور کلندر جیت چکی ہے اور پانچ سیبل پر جو ہے ابھی نمبر ون پر لاہور کلندر موجود ہے جبکہ اگر بات کریں کہ پلے آف میں چار ٹیمیں جانے والی ہیں جو نہیں جانے والی پہلے میں آپ پہلے ان کا بتا دیتا ہوں کہ کراچی کنگ اور کوئٹہ گلیٹی ایٹرز یہ دو ٹیمیں جو ہیں ابھی تک اپنے پانچ پانچ میچ ہار چکی ہیں تو یہ دو ٹیمیں ہیں جو اس وقت پلے آف میں نہیں جا رہے ہیں جو لگ نہیں رہا ہے مجھے بلکل بھی اور کرکٹ کے فینس کو جس طریقے کی ان کی پرفارمنس ہے ٹیم کی تو ایسا لگ نہیں رہے کہ بھائی یہ دو ٹیمیں جو ہیں پلے آف سے ہی بھار ہو جائیں گی یہ سب سے پہلے دو ٹیمیں بھار ہونے والی ہے اور باقی جو چار ٹیمیں رہ گئی جس میں سب سے پہلے لاہور کلندر ہے اسلام آباد یونیٹیڈ ہے پشاور ظلمی ہے اور ملتان سلطان نے چاروں ٹیمیں انشاءاللہ ان کی جو ہے بیٹنگ پاولنگ سب اچھی ہے اور یہ ٹیمیں جو ہے جیت بھی رہی ہیں ہار بھی رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف ہارے جا رہی ہیں اور جیت نہیں رہی ہیں تو باقی ٹیم کا جو ہے لکھ کافی زیادہ اچھا ہے اور جبکہ بات کریں ان دو ٹیموں کی تو ان کا لکھ جو ہے بہت زیادہ خراب ہے اس پی ایسا کے آغاز سے ہی تو خیر اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا جو پاکستانی پلیئر جو ہے ڈیبیو کرنا ہے پی ایسا ایڈ کے اندر ان کی پرفومنس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے آج کلایا گیا یاسر خان کو جنہوں نے بہت ہی امدہ قسم کی بیٹنگ کری اور ٹیم کو اچھا آغاز دیا اپنی اس کے علاوہ حسیب اللہ خان جو کہ کل پشاور ظلمی کی ٹیم سے کھیلے تھے انہوں نے بھی پہلے میچ میں یہ اپنا بہت اچھا کھیلہ اور کتنی تیزی سے کل ایننگ کو آگے لے کر گئے تھے وہ پشاور ظلمی کے لیے اور تیسرے اگر بات کرے تو کراچی گنگ میں کھیل رہے تھے طیب تاہر انہوں نے بھی اپنا ملتان سلطان کے اگیس ڈیبیو کرا تھا اور بہت ہی اچھا کھیلہ تھا تو یہ تو کچھ پاکستانی لڑکے جو ابھی ڈیبیو کر رہے ہیں پی ایس ایل ایڈ کے اندر اپنی بیٹنگ کے جہور یہ دکھایا جا رہے ہیں اور بولنگ میں بھی اچھے اچھے بولر جو ہے پی ایس ایل ایڈ میں دیکھنے کو ملنے احسان اللہ خان ہے اور آمیر جمال جنہوں نے کل بہت اچھی بولنگ کری تھی پشاور ظلمی کے لیے تو ایسے اچھے بولر بھی دیکھنے کو ملنا ہے پی ایس ایل ایڈ کے اندر اور بیسمنٹ بھی بہت اچھے دیکھنے کو ملنا ہے تو خیر لاہور کلندر نے آج کا یہ میچ جیتا اور بہت ہی اچھے مارجن سے جیتا تقریبا سترہ رن سے یہ میچ جیتا ہے اور اپنی پوزیشن کو جو ہے برقرار رکھا اور ٹاپ میں جو ہے وہ شامل ہے اس وقت لاہور کلندر اور اگر آج کا کوئی من آف دی میچ اگر کسی کو دیے جائے گا میرے خیال میں تو وہ سکندر رضا کو دیے جائے گا کیونکہ اگر وہ بیٹنگ نہیں کرتے تو ون فورٹی سیون بھی بنانا مشکل تھا لاہور کلندر کے لیے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملقات ہوگی آج ہی کچھ ہے کرکٹ سے جڑی نئی تعدہ قبر کل تک کے لیے اجازت دیجئے گا خدا حافظ السلام علیکم ورحمد علیہ وسلم